آج اپنے وقت عوے کو میں ایک چھوٹے سیدرستان سے عرم کرنا چاہوں گا جس سمیں دوسرا بشویوت چل رہا تھا بھارت کا ایک سیما وڑتی دیش ہے جس کا نام ہے برما دوسرے بشویوت کے دوران برما کے بیہر جنگل میں ایک چھوٹا سا فائٹر جیٹ آ کر کے گر جاتا ہے چھوٹا سا ہوای جہاش تھا دو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ رہی ہوگی جو اس کے پائلٹ تھے کسی طرح سے بچ نکلے پیرا شوٹ سے اور وہ جو فائٹر جیٹ چھوٹا سا ہوای جہاش تھا وہ برما کے بیہر جنگلوں میں نیچے گرہ نیچے بیرانہ جنگل تھا کچھ قبیلے کے لوگ رہتے تھے ان قبیلے کے لوگوں نے کبھی بجلی کو نہیں دیکھا کبھی انجن کو نہیں دیکھا انہوں نے کبھی سائیکل بھی نہیں دیکھی تھی اور جب آسمان سے ہوای جہاش جیسا ایک عدبھت ینتر ٹپکا تو سب بڑے حیران ہوئے سب کے من میں یہ کوتوہل چل پڑا کی آخر یہ کیا ہے قبیلے کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان میں سے چنندہ بدھیمان لوگوں کو بلائے گیا بیچار کرنے کے لیے کہ اس وستو یہ جو اوپر آسمان سے ٹپکی ہے یہ آخر میں ہے کیا کچھ آٹھ دس بدھیمان لوگ آئے وہ بھی رہے ہوں گے لال بھجرکڑ کی طرح آٹھ دس دن تک انہوں نے اس کا خوب نرکشن کیا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے لیکن آٹھ دس دن کے اندرکشن کے بعد وہ جو دس بیس لوگ آئے تھے انہوں نے سر سہمتی سے ایک پرستاؤ پارک کیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بیل گاڑی ہے جو آسمان سے ٹکی ہے اور اوشے ہی کسی دیوتا کی بیل گاڑی ہے شاید قبیلے والوں نے بہت بلی دی ہوگی بہت پرماتما کے آگے سر جھکائے ہوں گے اور آج اس پرماتما کی ترپا ہوئی ہے کہ جو ان کے آنگن میں آسمان سے ایک دیوتا کی بیل گاڑی ٹکی ہے لوگ بہت خوش ہوئے لوگوں کو لگا آج تو ہماری ساری دعائیں قبول ہوئی آج تو ہماری پراتھنائیں سوکار ہوئی کہ ایک بیل گاڑی ٹکی وہ بھی ایک دیوتا کی دیولوک سے ان سب کے بیلے والوں نے مل کر کے اس ہوائی جہاز میں بیل جوتے ہیں اور اب اس ہوائی جہاز میں بیل جوتے ہیں بیل جوت کر کے اسے جنگل میں گھومیا جا رہا ہے سب لوگ بڑے پرسند ہیں بہت شوبھائی آترائیں نکالی گئی جو بھی دیکھ رہا ہے سر جھکا رہا ہے چاروں طرف شور مچ گیا کچھ سمیں بیتا بن بیواغ کی ٹیم تھی اس کو پتا چلا کی کچھ ایسی بات ہے وہ آئے انہوں نے نرکھن کیا انہوں نے خوب خوش پڑتال کی جب انہوں نے پوری کہانی کا پتا چلا تو انہوں نے اپنے سر پٹکی یہ خبر اخباروں میں چھپی لوگ بہت ہسے لوگوں نے ان کی بہت ہسی اڑھائی آسمان ہے جہاز ہے ہوائی جہاز ہے آسمان میں اڑنے کے لیے اور بیل گاڑی ہے زمین پر رہنے کے لیے لیکن موڑوں کی بستی میں یدی آسمان سے ہوائی جہاز بگر جائے تو وہ اس سے بیل گاڑی کا قابل ہوتی ہے موڑوں کے ہاتھ میں یدی ہوائی جہاز جیسی چیز لگ جائے جس سے آسمان میں اڑا جا سکتا ہے لیکن اس ہوائی جہاز کو بیل گاڑی کیسے بنایا جائے یہ بے خوبی ان کے پاس بہت اچھی طرح سے لیتی ہے ہمارے شاستر کہتے ہیں کہ یہ جو جیون ہے یہ جو جیواتما ہے یہ بھی ہے ایک پکشی کی طرح اور یہ جو سنسار ہے یہ بندن ہے جو اسے چاروں طرف سے باندھ کر کے رکھتا ہے اور اس پکشی کی پراکاشتہ ہے اس کے جیون کا پرم لکچ ہے اس بندن کو توڑ کر کے آکاش میں ہوئے سانکھے درشن میں کپل منی کہتے ہیں کہ یہ پکشی ہے جو سترہ تکچوں کے اس سکشم شریر سے گھرا ہوا ہے اور موکش کیا ہے جس دن وہ پکشی اپنے پورے پرانوں کے ساتھ اس کھول کو توڑتا ہے جیسے ایک پکشی انڈے میں رہتا ہے جس دن وہ انڈے کو توڑتا ہے اس کے بعد پورا آکاش اس کا چھوٹے سے انڈے سے باہر نکل کر کے انت آکاش میں اڑان بھڑتا ہے اسی طرح کپل منی کہتے ہیں کہ یہ جو جیواتما ہے اس سکشم شریر کے اس سنسار کے سنسکاروں میں اس طرح سے بندی ہوئی ہے جیسے ایک انڈے میں بڑا ہوا ایک چھوٹا سا پکشی اسے لگتا ہے کہ بس جیون یہی تک ہے لیکن جس دن وہ اس انڈے کے کھول کو توڑتی ہے وہ حیران ہوتی ہے یہ جیون کی سمبھاوانائیں کتنی ہیں انت آکاش میں اڑا جا سکتا ہے کبیر جی نے اپنی آتما کو پربودیت کرتے ہوئے جتنے پد لکھے انہیں پدوں میں اپنے جیو آتما کو ہنس کہہ کر کے سمبودیت کیا کبیر جی کہتے ہیں کہ چل ہنس ساوا دیش جہاں بسط چت چور چل ہنس ساوا دیش جہاں بسط پیا چت چور کہ میرے ہنس تو اب اوڑ اور اس دیش چل جہاں تیرا پریتم چت چور بیٹھا ہے سورت پنیہارن سورت سوہاگین بھرے پنیہارن کہ جہاں سوہاگین سورتائیں جس گھاٹ پر پانی بھر رہی ہیں تو بھی چل اپنی گگری کو اٹھا اور اس گھاٹ پر پانی بھر باہی دیش نا بادل امڑے رمجم برسے میں تو دیکھ تو صحیح اس دیش میں بادل بھی نہیں امڑے اور رمجم میں ایک برس رہا ہے بیٹھ رہے ہو نا چوراہے اپنے جا بھیگے نردے تو اپنے گھر میں مت بیٹھ تو اپنے آنگن میں مت بیٹھ تو بھی نردے ہی ہو کر کہ اس رمجم بارش میں اس میگ میں اپنی سورتہ کو ڈبو یہ جیون بھی ملتا ہے تارتم بانی میں بھی کہا گیا ہے او میری واسنا تم چلو اگم کے پار اگم پار اپار پار کہاں ہے تیرو کرا جیون ملتا ہے گانگزی بھائی کو افسر ملتا ہے پھول بھائی جی کو افسر ملتا ہے لالدار جی کو وہ آکاش میں اڑتے ہیں ان کی آتما یہی شب سنکلپ کرتی ہے کہ مجھے نیراکار کے پار جانا ہے جہاں میرا قرار ہے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے لیکن یہی افسر ملتا ہے بیہاری جی کو یہی افسر ملتا ہے بالوائی جی کو تو وہ ہوای جہاں ج میں بیل جو دلتے ہیں آپ سوچئے بیہاری جی اور لالبالوائی کے پاس کتنا سنہرہ افسر ہے کتنے سال دیوچندر جی کے ساندھے میں رہے کیا کچھ پایا جا سکتا تھا دیوچندر جی کیا دے سکتے تھے لیکن افسر چوک گئے کیوں کیونکہ مڑھوں کی بستی میں یدی ہوای جہاج بھی گرے تو وہ اس سے کیول بیل گاڑی کا کام لے آج ہمارے پاس افسر ہے منوشے جیون کو پرماتما کی سب سے سندر سروشت کرتی کہا گیا لیکن ایک بات کو ہم سب سویکار کرتے ہیں کہ جو ملتا ہے جو جیون میں پرابت ہوتا ہے منوشے اس کی دو کوڑی کی بھی قیمت نہیں سمجھ جو نہیں ملا سارا جیون اس کے پیچھے دوڑتا ہے رات میں بھی اس کے سپنے دیکھتا ہے لیکن جو ملتا ہے اس کی قیمت دو کوڑی کی بھی آپ اپنے آس پاس دیکھیں اپنے سویم کو دیکھیں دس لوگوں سے پوچھئے جیون کیسا چل رہا ہے چھے لوگ اتر دیں گے کہ بس کٹ رہا ہے سمیں بیتا رہے ہیں ٹائم پاس کر لیں یا کوئی سمیں کو بیتا سکتا ہے ہم سمیں کو نہیں بیتا رہے ہیں سمیں ہمیں بیتا رہا ہے سمیں تو سدیو رہے گا کال تو سر شکتی شالی ہے لیکن ایک دن ہمیں ہی بیت جائے چوبیس گھنٹے کا دن ہے ہر کوئی آج کل ورطمان جو پیڑی ہے یا جو پورانے لوگ بھی ہیں چھے گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے موبائل پر لگے ہیں یوٹیوب فیس بوک سوچیے بارہ گھنٹے کے دن میں یدی چار گھنٹے آپ اپنا موبائل پر لگاتے ہیں آپ نے ایک تیہائی دن تو موبائل پر لگا دی اور انت میں کیا ہوگا آپ کو جو آئیو ملی اس کا ایک تیہائی حصہ تو آپ نے سوشل میڈیا پر بھیٹ چڑھا دیے اور پھر جس دن آتی ہے مرتیوب جس دن آتی ہے انتیم گھڑی کچھ دن ہر کوئی چیختا ہے دہارتا ہے کہ ایک دن اور مل جائے ایک ہپتہ اور مل جائے ایک سال اور مل جائے جب ستر اسی نبی برس کی عمر میں کچھ نہیں ہوا تو یدی ایک دو دن اور مل بھی جائے تو اس سے کیا ہو جائے ابھی کچھ دن پہلے جینیوہ میں ایک کانفرنس ہوئی سنسار کے بڑے سے بڑے جو دھنوان بیکتی ہیں بلینئرز ہیں ان کو بلائیا گیا ان سے پوچھا گیا سب سے پہلے تو آپ کو جان کر کے آشتر ہوگا کہ جو 85% سنسار میں بلینئرز ہیں ملینئرز ہیں عرب پتی خرب پتی ہیں وہ فرسٹ جنریشن فرسٹ جنریشن کا مطلب کیا کہ ان کو اپنے ماتا پتہ سے نہیں ملا انہوں نے اپنے جیون میں خود کمائیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ اتنے چھوٹے سے سمیں میں اتنے چھوٹے سے جیون میں آپ نے اتنا سارا دھن کیسے کمائے ایک بات انہوں نے سروسہمتی سے کہی کہ ہم کتابیں بڑھتے کتابیں ایک سال میں پچاس کتابیں ایک ہپتے میں ایک کتابیں کتابیں کیوں پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ کتابیں بچار دیتی ہیں چنتن دیتی ہیں تو پھر ایک پچاس بچارکار نے پوچھا کہ کیا ایک سال میں آپ پچاس ہی بچارے کترت کر پاتے ہیں کیا اتنے کافی ہیں ایک بیٹی نے اتر دیا پچاس بچار ایک بچار کافی ان آئیڈیا is worth ملین ڈالرز پچاس تو بہت ہیں ایک بچار ہی کافی سوچیے بدھ کے پاس ایک بچار آیا کہ سنسار میں دکھ ہے کیا اس دکھ سے پار جائے جا سکتا ہے اس ایک پرشن کے ساتھ بودھ کی انتر آتما ان کے بران اس طرح سے لگ گئے کہ ایک بودھ درشن کھڑاؤ دیو چندر جی کے من میں ایک سوال ہی تو اٹھا تھا 11 سال کی عمر میں کہ تو کون ہے بس اتنی سی بات لیکن ایک یہ جو پرشن اٹھا یہ جو ویچار اٹھا اس کے ساتھ دیو چندر جی کی برکتیاں اس طرح سے جڑ گئی یدی اس کا اتر نہ ملا تو جی میں کچھ بھی نہیں اپنا سارا سامرث اس میں جھوگ دیا اپنی ساری ارجا اس میں لگا دیا اپنی ساری شپتی کو اس کے ساتھ کھڑا کر پرینام کیا ہوا نیجانند کھڑا ہمیں بھی ملتا ہے کلش کی وانی کہتی ہے کہ جن جانو پایا نہیں ہے پاون ہار پرما کہ وہ پاون ہار ہے گلوک کی وانی کہتی ہے ساکی پلاوے سراب روح پیالے پیجی کہ وہ تو بیٹھا ہے ہاتھ میں شراب لے کر پریم کی اس نے پریم کا کھانا کھول دیا وہ تو اپنے ہاتھوں میں پریم کے پیالے لے کر بیٹھا ہے کہ کوئی تو آؤ جن کے کنٹھ پیاسے ہیں ساگر سنگار کی بانی کہتی ہے کہ دل ہے نیدل حال دے کھینچ لیے دل سار اس نے تو اپنا سب کچھ دے ڈال اور برط برط میں تو اتنی بڑی بات لکھی ہے برنن کرنا عرش کا دن میں بھی حق جات کی تو نور اکل بھی کیا کرے جت لندونی بھی کوتے کھانے لیکن سنگار کی بانی پوچھتی ہے کہ ایتا مطا تم کو دیا سو جانت تم دے دنیا میں دیکھنے کو ملا کہ ایک بچار جیون لیکن ایتا مطا تم کو دیا تمہیں تو اتنا سب کچھ ملا ایتی آگ سر پر جلی دوریا کھا ملو جیون نہیں بات کارن کیا ہے کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پران نہیں جو ابھی کچھ دن پہلے شیور چل رہا تھا میں نے اس میں ایک ادھارن بھی دیا ایک چھوٹی سی بات ہے ایک مہیلہ سے کسی پروش نے کہا کہ آپ بہت سندر ہیں بہت میٹھا بولتی ہیں آپ کے بھبار میں شال دینتا ہے مہیلہ بہت خوش ہوئی چلتے چلتے اس پروش نے کہا کہ میری بات کو آپ سی ریس لی مت لی جی گا مجھے مزاگ کرنے کی بہت آدم مہیلہ کو بہت گصہ آیا مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم جن باتوں کو دھور آتے ہیں جن باتوں کو بار بار بولتے ہیں کیا ہم ان باتوں کو ان صدھانتوں کو واسطوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ بس مزاگ بھر ہوتا ہے ہر کوئی صبح مندر میں گاتا ہے کہ آؤ جی والا مارے گھیر آؤ جی والا مارے اس کا مطلب کیا ہے کہ پریتم اب آپ ہمارے حردے بیوار ہے اس میں ہمارا کنٹ تو نہیں کہتا لیکن شریر کا روم روم کیا کہتا ہے کہ آؤ جی ما مارے گھر پریوار رشتے ناتے سگے سنبندی کام بیوار صبح ہم کہتے ہیں کہ سکھ کا ندھان کہ سکھ کا ندھان کیا ہے جگل بی آج سو جو ڑے درشتی کہ آپ سے میری درشتی جڑی تو میرے لئے سکھ کا ندھان کی بلی لیکن ساڑھے 23 گھنٹے سنسار سے درشتی جڑتی ہے سنسار میں اتنا رس آتا ہے رات کو سوتے ہیں تو بھی سنسار کی سپنے آتے صبح ایک کنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ سے درشتی جڑے تو سکھ کا ندھان لیکن ساڑھے 23 گھنٹے شریر کا رویاں رویاں یہی کہتا ہے کہ سنسار سے درشتی جڑ رہی ہے تو سکھ کا ندھان سووے کہتے ہیں کہ سب ساتھ کو کرنا کہ اب تو میں نے عدویت کی لاتھی ہاتھ میں دی اب سب کو اس وائدت کی درشتی سے دیکھ ہوں کہ سب میں وہی ہے وہی برحم وہی میرا پریتم بیٹھا ہے لیکن کون عدویت کی لاتھی کو ہاتھ میں ڈھامتا ہے کیا کوئی سرل کار رہے عدویت کی لاتھی اٹھانا لالدہ جی کے لالیتا سکھی کی بات ہے جو اپنی بھجائیں اوپر اٹھا کر کہ سکے کہ جو آپ نے دیا ہے لالیتا سکھی کو یدی کروڑوں جنم بھی بل جائیں تو لالیتا سکھی ہر جنم ہستے ہستے آپ پر وار دے مہاراجہ چھتر سال جی کہتے ہیں کہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے چھتا دن اوپر تن من دھل قربان لالیتا سکھی کہتے ہیں کہ سر جی آپ پر قربان مہاراجہ چھتر سال کہتے ہیں کہ سر جی جو آپ پر قربان میں اس پر قربان ہم گا رہے ہیں ہر روض صبح سکھ کو ندھان آؤ جی والا دویت کی لاتی ہات میں لے کر لیکن پرشن یہ اٹھتا ہے کہ کیا واسطوں میں ہم یہی کہتے ہیں کیا واسطوں میں ہم یہی چاہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا قصہ ہے نماز کا سمیہ تھا ہر کوئی جھک رہا تھا نماز کے اندر ایک فقیر بیٹھا بڑی جور جور سے کام پنے لگا اس سے چیز مانگتا تھا کہ الگ ہم بھی اکشرا تیت کے سامنے جھکیں ہمارے من میں بھی یہ پرشن اٹھے کیا ایک دن وہ سامنے آ جائیں اور ہم سے یہ پوچھیں کہ آج صبح جو بولا ہے کہ آؤ جی مارے گھیر آپ سکھ کے ندھان کیا تم یہ واسطوں میں بول رہے ہو کہ بس یہ مزاق بھر تھا جو سالوں سے چل رہا ہے جو ہر روز دور آیا جاتا ہے اتا مطا تُم کو دیا سو جانت تُم دل پاون ہار یہاں پر ادھت جانکاری ہے تو ہماری ویب سائٹ www.spjain.org پر آئیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جن کے رہے بھیپسا ہو وہ میرے پاس آئیں تو میں ہمیں ان پریم کے پیالوں سے گنجان گنج پلاؤ لیکن جیسا میں نے کہا کہ موروں کی بستی میں یدی ہوائی جہاج کی گرے تو وہ سے بیل گاڑی کا کام لیتے ہیں یہ افسر ہے یہ سمیہ ہے اس میں بہت کچھ پایا جا سکتا ہے اسی لئے اس پرمہنڈ کو سب سے ابھن تہا گیا اس کی مہمہ گائی گئی آج ہمارے پاس افسر ہے ہر چرچہ اور ہر بانی کے کرنطن میں بار بار یہ پکار لگائی جاتی ہے کہ اب اس پنجرے سے باہر نکلو اس انت چھتیچ کی اور دھوڑو پرتی دن یہ سنکل پساد ہو کہ تُو چل اگم کے پار اگم پار اپار پار تہاں ہے تیروں پر سنسار میں سنسار کے جن میں وداریوں نے ان کو نبھاتے ہوئے ہمارے پرمہنشو کی طرح صدیب ہمارا جو چت ہے وہ اس چت چور میں لگا رہے وندوں کے بیچ میں ندوند ہونے کی کلا ہم سیکھیں یہی تات تم وانی کا سردیش ہے اور یدی ہم نے اس اوسر کی پہچان کی تو واسطہ میں ہم اس امول ندھی کو پاس سکتے ہیں کرپا سندھ کو پاس سکتے ہیں کرپا ندھان کو پاس سکتے ہیں جو پاون آر ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنی بانی کو ورام دوں گا آپ سبھی سندر ساتھ کے دھام پردے میں بیراج مال اچھتی پر ادھت جانکاری ہے تو ہماری ویب سائٹ www.spjin.org پر آئیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد